اسلام علیکم ویورز لالی مامو ویلوگ میں آپ سب کو خوش آمدید ہے ویورز آج تھوڑی بات کروں گا میں اپنی فیملی کے متعلق بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجھے اصرار کرتے ہیں میسیجز بھی کرتے ہیں کہ اپنے متعلق کچھ بتائیں یا اپنے والد صاحب کے متعلق کچھ بتائیں تو آج میں نے یہ سوچا ہے کہ میں آپ کو تفصیل سے اپنا انٹریویو دے دوں تاکہ آپ سب لوگوں کو پتہ لگے کہ لالی مامو کی جو ہسٹری ہے وہ کیا ہے تو لہٰذا آج ہم نے ایک چھوٹا سا فنکشن ارگنائز کی ہے جو والد صاحب کی برسی ہے وہ ہر سال ہم مناتے ہیں نیو مسلم ٹاؤن قبرستان میں تو ان کو 56 یارز تقریباً ہو چکے ہیں ان کی وفات کو تو آج ہم نے ان کی سالگرہ پہ بھی اکٹھا ہونے کا ایک ارادہ کیا سب نے اور جو اکمل خان فین کلپ کے جو میمبر ہیں تو ان کو آج میں نے دعوت دی ہے کہ وہ آئیں آپ سے بھی ملیں اپنے تاثرات کا اظہار کریں جو میرے والد صاحب کے ساتھ ان کی لگاؤ ہے اور جو ان کی زندگی میں بھی عابیتی ہوئی ان کے ساتھ اور انہوں نے کیسے میرے والد صاحب کو پسند کرنا شروع کیا اور آج پچاس سال سے بھی اوپر ہو گئے ہیں اور وہ بقائدگی سے برسی پر آتے ہیں بڑی بڑی دور سے بڑے بڑے ایسے شہروں سے ملتان سے سائی وال سے فیصلہ باز سے گڑا والا سے بہت سندھ سے بہت دنیا اکٹھی ہوتی ہے تقریباً ساڑھے تین چار سو بندہ اکٹھا ہوتا ہے تو آج ہم نے سوچا کہ والد صاحب کی سالگرہ بھی منائی جائے جو میرے والد صاحب تھے آپ کو جن لوگوں کو نہیں پتا ان کے لیے میں بتاتا ہوں کہ وہ پاکستان فلم انڈوسٹری کے مایا ناز ایکٹر تھے اور اکمل خان ان کا نام تھا فلمی نام جو تھا ان کا مزید جو زندگی پہ جو بھی ان کے ساتھ آپ بیتیاں ہوئیں اور جیسے بھی ان کی زندگی گزری اور جیسا انہوں نے فن کی خدمت کی پاکستان میں اور اپنا نام پیدا کیا ان سب چیزوں پر آج انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے تو ابھی وہ میرے مہمان آنے والے ہیں تو جو ہی وہ آتے ہیں میں آپ کو ان سے ملواتا ہوں اور ان کی آبیتی اور میرے والد صاحب کی آبیتی سب آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو میرا شاید وہ آگئے ہیں تو میں دیکھتا ہوں سلام علیکم بیگور میں محصر مراد اور مراد بن یوسف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج شہواز بھائی نے ہمیں انوائٹ کیا ہے تو یہاں آکے پتا چلا ہے کہ آج آصف خان صاحب اور اکمل خان صاحب کی یوم پیداعش ہے تو اس سلسلے میں سب اکمل فیٹ کلب کے سب ممران حاضر ہوا ہے میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں شہواز صاحب نے مجھے بتایا جب ساری سیچویشن کہ آپ آصف کے ساتھ آپ نے کیا دیکھا کیسے پایا ان کو کیونکہ بیسیکلی میں چائلڈ سٹار شروع ہوا تکلہ بجرد سنگھ کی میری پیدائش ہے میرے والے صاحب لے کے مجھے باہر نکلے جب میں ایک برس کا ہوا تو مجھے جب خوش آئی تو میرے والے صاحب نے بتایا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ چودری اسلم اور اچھا شکر والا ان سے ملاقات ہوئی تھی اور وہیں اکمل خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی میرے والے صاحب نے بتایا میرے والے صاحب نے بتایا تو چوئی صاحب نے کہا کہ کتھ لائے کے چلے ہیں کہتا جی بی بیاں صاحب سلام کران لے آبا سے انو مدل پڑاو لکھاؤ اپنے پاس انو لائے کیونکہ میرے والے صاحب کو بھی ایکٹر بننے کا چوب تھا تو انہوں نے کہا کہ چوئی صاحب جو بھی انو تمہیں ایکٹری بنا رہا ہے تو انہوں نے مجھے خان صاحب کی گود میں ڈال دیا کہ خان صاحب اے میرے پتر لی دعا کرو کہ ایکٹر بن جائے خان صاحب اے میرے پیار کیا بہرحال وہ ایک جو انہوں نے مجھے بتایا کہ پہلی مرتبہ ان کی گود میں ڈالنا تھا مجھے وقت جب بھی سٹوڈیو جاتا تھا یہ میری ہوش آنی شروع ہوئی تو میں باری سٹوڈیو میں جب بھی جاتا تھا تو باری سٹوڈیو کے شروع میں ہی باہن سائٹ پہ پیلی بیلڈنگ ہوتی تھی اور اس وقت یہ سات سے دس نمبر فلور بنے نہیں تھے ان کی بنیادیں کھڑی ہو رہی تھی تو وہاں خان ساب باہر بیٹھا کرتے تھے ان کا آفیس تھا تو جب میں نے پہلی مرتبہ ان کو اپنی ہوش میں دیکھا تو وہ باری سٹوڈیو میں باہر کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے یوں مجھے لگا ہوا تھا اور پیچھے ان کی ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی سبز رنگ کی اس میں وہ سبز کلر ان کو بڑا پسان تھا مونگیا کلر کی گاڑی تھی ان کی تو میں اپنے والے صاحب کے ساتھ آیا تو انہوں نے کہا سلام کر میں نے والے صاحب کو دیکھا ان کو دیکھا تو میں آگے بڑھا ان کو سلام کیا انہوں نے مجھے گلے سے لگایا پرس نکالا اس میں سے اس وقت کے پانچ روپے وہ جو انہوں نے مجھے دیئے اور میرے والے صاحب کو کہا کہ وہ جو تم نے بات کی تھی کہ اس کو تو آج میں دعا دے رہا ہوں کہ یہ ایکٹر بنے گا اور اچھا ایکٹر بنے گا اس کو تم بھائی کے پاس لے جو ان کا ہاتھ ان پر کھو میرا یہ بیٹا ہے میرا شاگرد نہیں ہے یہ میرا بیٹا ہے کیونکہ اللہ نے مجھے ایک سال ہو گیا لالی دے دی ہے تو وہ پیریڈ جو تھا شہباد صاحب کی پیدا ہونے سے پہلے وہ مجھے جب بھی ملتے تھے گلے لگاتے تھے اور پانچ روپے دیتے تھے اور جب لالی ہوا تو اس دن مجھے انہوں نے کہا کہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے اب میرا اس کو عجمن خان صاحب کا شاگری کروا ہوں مطلب اس حوالے سے خیر میں ان کے پاس مجھے والے سب لے کے گئے تو کوئی گیا لے وہ دا پترے تے بچ ٹھیک ہیں وہ دے کول کام کر لگیاں تیسی آپ چوکو سوڑے ہیں یہ عجمن خان صاحب نے مجھے کہا کہ عقبل خان ایک ایسا ایکٹر ہے پتری وہ دے کول کھلون لگیاں سانو چوکو سوڑا پیندا ہے حالا سانی دنیا سانو چوکو سوڑی کیونکہ وہ دا کوئی پتہ نہیں اندھا وہ نے کڑے لے کی کر دے رہا ہے تے ریال کام کر رہا ہے کسی دی نکل نہیں کرنی جیڑا روغل ہو بے او دے بھیچ بڑھنا ہے انہوں سمائینا ہے او دے مطابق کام کرتا ہے او دے سبکیں تے ایسی ترہا ہو بھی مینو سینے نالاں دے سان خان صاحب بھی مینو سینے نالاں دے سان تے جیڑا مینو سینے نالاں دے سان تے زیڑا میں انہوں نے پہلا بچپن انہوں نے چیتا ہوا خان صاحب دا تو وہ سی فیلم جگری جا جگری جا جو میں خانساو دا بچپن کیتا پھر اس تو بعد چاچا جی جی انہا دا بچپن کیتا پھر اس تو بعد بہادر کی سانک فلم سی وہ دی چونہ دا بچپن کیتا پھر اس تو بعد مرزا جڑ چونہ دا بچپن کیتا مرزا جڑ تقریباً بان چوکی سی پھر اس تو بعد چاچا جی جی انہا دا بچپن کا ریا سو وہ سے فلم دے بیچھو فا ہوتا ہے پھر اس آری فلم رٹے گئے کوئی پھر دوبارہ عجاج صاحب نے اس فلم چھے کام کیتا تی ہو مرزا جڑ بانی وہ جو دو دادا جنازہ ہویا مسلم ٹاؤن تی ہو سویلے دا بڑا جنازہ سی ہو میری اددہ نے اس دیس پیدل گرمی بڑی سی اسی وہ والے صاحب نے پتہ نہ گیا اسی ہوتھے گئے جنازے دنال خیل مسلم ٹاؤن انہوں نے اللہ دے سپرد کیتا باپس آگئے وقت گزردہ رہا پھر میری آخری فلم سلطانہ ڈاکو سی اس تو بعد میں چائلڈ رول ختم ہو گئے پھر میں آسسٹن ڈائریکٹر ہو گیا جو تو میں آسسٹن ڈائریکٹر ہو گیا اخبارات پڑھنے شروع کی تے او دے ویچ برشیدہ ذکرار لگ پیا پھر ایک دفعہ ایک برشی تے میں گیا او تے تقریباً بہت بندے سن دو ٹائسو بندہ سی اسے لے دو ٹائسو بندہ سن تے بلا کا توی سارے میںنو انج ملے کہ جو میں بہت پیار کر دیں اوہ نیکہ اکمل نیکہ اکمل تے جو میں افضل خان ساہم دوں گئے دے سان نمہ اکمل ڈائریکٹر ہیں میںنو ویچبہ نیکہ اکمل حالانکہ میں لیکن اونا دے پیار نے میںنو فیر تو نیکہ کر سا افضل خان صاحب بھی مطلب ہو اکمل خان صاحب بھی دے والینل پہچانے جاندے سن کہ اے نما اکمل ہے تے انتوں ماشاءاللہ کافی باریش ہو گئے نے میری بھی چٹی داری نکل آئی تے اللہ پاک اولا دی مغفرت فرمائے میری والدہ دی بھی مغفرت فرمائے میری فیسٹر جڑی ہون فوت ہوئے نے آج پتہ لگ گئے اونا دی بھی مغفرت اللہ فرمائے میرے لئے یہ باپ ندر جہا رکھتے ہیں بہرحال آج میں تنوی گلدسہ پاکستان ایک احسا ملک دی تیفن کار دی کوئی قدر نہیں ہے بلکہ اس میڈیا دی ہی قدر نہیں گی فلم دی آج کل ٹی وی دیو تے بیٹھے انہا نو زرہ احساس نہیں ہوندہ کہ فلم بھی کیسا میڈیا ہے گا جڑا کدی ہراول دستے دا کردار دا کردہ گل اور اسی خان صاحب دی تی خان صاحب نو پاکستان فلم انڈسٹی دے بیچ بڑا بڑا ایک ایوارڈی سمجھ لوگ کے کہا جاندہ ہے کہ دلیب کمار دلیب دا مطلب ہے آئینہ آئینے دے بیچ انسان اپنا اکس بیخت ہے تے اکمل خان صاحب ایک ایسے آرٹسنٹ پنجاب دے بیچ وہ اپنی صورت نظروں بھی سی اور وہ ایسے ریال فنکار سن کہ پیالی ٹھنڈی بھی ہے نا کہ انہاں نے چکی ہے تے پتہ لگا کہ گھر میں وہ ایسے فنکار سن تے ایوارڈ دے بیچ رہنا لے ہر وے لے تے آج بھی لوگ انہاں پاکستانی دلیب کمار کہنے اور اس تو بڑا میرا خیال ہے کوئی عوامی ایوارڈ نہیں ہے گا لہٰذا تُسی میرے اس پائے لے لی دعا کرو لالیمہ مولی کہ اللہ تعالی انہاں نو مقام دے وے جی دے خواہش ماننے اور جی دی انہاں دے فین کلب دے ممبران خواہش ماننے اللہ پاک تانو سب نو اپنے حفظوں مانچ رکھیں اللہ ہم